بسم اللہ الرحمن الرحیم حکمت اللہ و تدبیره لیس من شئی قلیل او کثیر صغیر او کبیر زیادت او نقصان راحت او نصب صححہت او وصب الا بحکمتی و تدبیر ہی و مشیتی بیٹا آپ کو ترجمہ بھی لگانا ہے عبارت کا عبارت کا اعراب بھی سمجھنا ہے کہ کہاں پر کیا اعراب آ رہا ہے یہ باتیں تو سمجھنا ہی ہیں ساتھی ساتھ لفظ کے کون کون سے لفظ کا معنی یاد نہیں ہے ان کو بھی اپنی کوپی پر لکھ کے یاد کرنا ہے یہی چیزیں آپ کے کام آئیں گی صرف ترجمہ کر لینا کافی نہیں ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھئے صاحب کتاب جو بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی حکمت اور تدبیر ہی سے ساری چیزیں ہیں ہم اپنے دنیا کی کس کوئی بھی کام اگر ہم کرنا چاہیں ایک ذرہ کو بھی ہم ہلانا چاہیں ایک پتہ بھی اگر ہم اٹھانا چاہیں ہلانا چاہیں تو جب تک اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت نہیں ہوگی تو ہم پتہ بھی نہیں اٹھا سکتے انسان اتنا عاجز ہے تو ہر کام اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی اللہ کی ارادے اور اسی کی مشیت سے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ارادہ اور مشیت سے تو ہر کام ہوتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ہر اچھا کام اللہ کی مرضی سے بھی ہوتا ہے اچھا کام لیکن ارادہ و مشیت سے تو ہر اچھا و برا کام اللہ کے ارادہ و مشیت سے ہی ہوتا ہے صاحبی کتاب فرماتے ہیں حکمت اللہی و تدبیرہ اللہ کی حکمت مسلحت و تدبیرہ دبرا یدبر تدبیر باب تفعیل سے اس کا معنی ہوتا ہے امور کی اصلاح کردہ کیا معنی ہوتا ہے امور کی اصلاح کرنا ہے اصلاح کا مطلب کسی بھی شے کو اچھی حالت پہ پیدا فرمانا یہ تدبیر ہے اور ایک اصلاح کا مطلب ہے کہ جو شے مارز وجود میں آ چکی ہے اس کو آراستہ کرنا اس کو اچھا کرنا ٹھیک ہے نا تو پہلے والا معنی جو ہم نے بتایا نا کہ اچھی حالت کے ساتھ اچھی قیفیت کے ساتھ کسی شے کو پیدا کرنا یہ بھی تدبیر کا معنی ہے یہ وصف اللہ رب العزت کا ہے اور جو شے مارز وجود میں آ چکی ہے آنے کے بعد اس کو اور بھلا بنانا اچھا بنانا اس معنی کر تدبیر یہ بندوں کے اندر بھی پائے جاتی ہے اسی لئے فرشتوں کو فرمائے گا وَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَا امور کی تدبیر کرنے والے ٹھیک ہے نا وہ اس معنی کر رہے ہیں دوسرے معنی کر رہے ہیں فرماتے ہیں وَتَدْبِيرُ حِکْمَةُ اللَّهِ وَتَدْبِيرُ اللہ کی حکمت اور اس کی تدبیر کا بیان ہے یہ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ قَلِيلٍ بیٹا لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ قَلِيلٍ اب یہ تو مِنْ شَيْءٍ قَلِيلٍ یہ ہو گیا آگے آئے گا إِلَّا بِحِکْمَتِهِ وَتَدْبِيرِهِ وَمَشِّيَتِهِ تو مِنْ یہ برائے تاقیدِ نفی بیٹا زائد ہے ٹھیک ہے لیکن لفظوں میں موجود ہے اس لئے وہ جرتو دے گا لیکن برائے تاقیدِ نفی یہ زائد ہے شَيْءٌ قَلِيلٌ یہ شَيْءٍ قَلِيلٍ مِنْ کی وجہ سے مجرور ہے یہ لیسا کا اسم ہے اور إِلَّا حرفِ استثناء بعد میں آئے گا اور بِحِکْمَتِهِ وَتَدْبِيرِهِ وَمَشِّيَتِهِ یہ لیسا کی خبر آئے گی اب مطلب ہوگا لیسا مِنْ شَيْءٍ قَلِيلٍ اَوْ كَسِيرٍ شَيْءٍ مُوصوف ہے قَلِيلٍ صفت ہے کسیرٍ صفت ہے شغیرٍ صفت ہے کبیرٍ زیادتٍ نقصان یہ سب قسم اس کی صفت ہے اور موصوف مجرور ہے تو اس لیے صفت بھی مجرور ہے اس لیے ہم نے سب پر جر پڑا دیکھیں ترجمہ کریے لیسا مِنْ شَيْءٍ قَلِيلٍ اَوْ كَسِيرٍ تھوڑی چیز زیادہ چیز شغیرٍ او کبیرٍ چھوٹی چیز یا بڑی چیز زیادتٍ وَنُقصانٍ اور کم اور زیادہ اور کم راحتٍ او نصبٍ راحت کا معنی آسائش اور نصبٍ یا مشقت نصب کا معنی مشقت پریشانی صحتٍ او وصبٍ صحت اور تندرستی وصبٍ بیماری وصبٍ کا معنی بیماری اور بیماری لیسا نہیں ہے یعنی کوئی تھوڑی زیادہ کم بڑی چھوٹی کم زیادہ آسائش آزمائش صحت و تندرستی اور بیماری ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے الا بحکمتی مگر اسی کی حکمت سے وہ تدبیری اور اس کی تدبیر سے وہ مشیتی ہی اور اسی کی چاہت سے اسی کی مشیت سے مشیت یا شاعہ یا شاعوں سے مزدر میمی ہے ٹھیک ہے و مشیتی ہی اور اسی کی چاہت سے لَوِجْتَمَعَ الْبَشَرُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالشَّيَاطِينُ عَلَىٰ أَنْ يُحَرِّكُ فِي الْعَالَمِ ذَرَّةً اَوْ يُسْكِنُوهَ اَوْ يَنْقُسُوا مِنْهَا اس کو بابی فالسلی بھی پڑھ سکتے ہیں اَوْ يُنْقِسُوا مِنْهَا اَوْ يَزِيدُوا فِيهَا بِغَيْرِ اِرَادَتِهِ وَحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ لَعَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَقْدِرُو لَوْ اِسْتَمَعَ لَوْ بِمَعْنَا اَگَرْ اِسْتَمَعَ يَسْتَمِعُ اِسْتِمَعْ بابی افتیال سے اس کا معنہ ہوتا ہے جمع ہو جانا البشر کا معنہ انسان والملائکہ یہ ملک کی جمع ہے اس کا معنہ فرشتے والشیاطین یہ شیطان کی جمع ہے اس کا معنہ شیطان عَلَى یہ استمَعَا کا حرف میں سلح یعنی عَلَى اَنْ يُحَرِّكُ یہ استمعہ سے عَلَى اور اس کا معباد مجرور ہے پورا جملہ اَنْ يُحَرِّكُ میں اَنْ مَزْدَرِيَا ہے اَنْ مَزْدَرِيَا ہے اَنْ مَزْدَرِيَا نے فیلِ مَزْدَرِيَا کے آخر میں کیا نصب دیتا ہے اور جمع مذکر غائب و حاضر سے نون عرابی کو گرا دیتا ہے پڑھا ہے نا اس لئے اَنْ يُحَرِّكُ یُحَرِّكُ نا تھا تو نون گر گیا اَنْ کی وجہ سے برحال کہنے یہ ہے کہ یُحَرِّكُ فِي الْعَالَمِ ذَرَّتَن ذَرَّتَن یہ یُحَرِّكُ کا مَفْول بھی ہی ہے اس لئے منصوب ہے ٹھیک ہے یہ پورا مفیل اپنے فائل واؤ فائل ہو جائے گا فِي الْعَالَم اس کا ذرفِ لَقْب ہو جائے گا ذَرَّتَن مَفْول بھی ہو جائے گا فیل اپنے فائل ذرفِ لَقْب مَفْول بھی سے مل ملا کر بتاویل مزدر ہو کر چونکہ ان مزدریہ ہے بتاویل مزدر ہو کر مجرور ہے علا حرف جار کا جار مجرور سے مل کر ذرفِ لَقْب ہے اس طمعہ فیل کا یہ بتا دیا میں نے فرماتے ہیں اگر انسان فرشتے اور شیطان سب جمع ہو جائیں على اَنْ يُحَرِّكُ اس بات پر اکھٹے ہو جائیں اَنْ يُحَرِّكُ فِي الْعَالَمِ ذَرَّتَن کہ وہ دنیا میں کسی ایک ذرے کو حرکت دیں اَوْ يُسْكِنُوْهَ اسکان اَسْكَنُوْ اسکان روک دینا ہلتے ہوئے کو روک دینا یا اَوْ يُسْكِنُوْهَ یا اس کو ٹھہرا دیں اَوْ يُنْقِسُ مِنْهَ یا ذرے سے کچھ کم کر دیں اَوْ يَزِیدُوْ فِيهَ یا ذرے میں کچھ اضافہ کر دیں بغیرِ ارادتی اللہ کی ارادے کے بغیر وَحَوْلِهِ اور اس کی قوت کے بغیر اس کی قوت ہی اور اس کی طاقت کے بغیر اگر ایسا چاہیں اکھٹے ہو کر سب یہ کرنا چاہیں اللہ کی قوت و طاقت اور اس کے ارادے کے بغیر اگر لَعَجَزُوْ یہ لوکی لوکا جواب آ رہا ہے اگر جمع ہو جائے ایسا کرنے پر اللہ کی ارادے کے بغیر لَعَجَزُوْ عَنْ ذَلِكِ تو ضرور یہ لوگ یہ فرشتے یہ شیاطیر سب اکھٹے ہونے کے باوجود لَعَجَزُوْ عَنْ ذَلِكَ اس سے آجز ہو جائیں گے عجزا یا عجزو عجزا اس کا معنی آجز ہونا صعیف ہو جانا کمزور ہونا لَعَجَزُوْ عَنْ ذَلِكِ تو اس سے وہ سب کے سب کمزور ہو جائیں گے وَلَمْ يَقْدِرُوْ لَمْ جَاسِمَا ہے لَمْ لَمْ مَلْ عَمْيَابْ لَائِنَا ہِن شَرْتِيَا حروف جواسم سے ہے لَمْ فیل مزارے پر جب یہ داخل ہوتا ہے تو یہ آخر میں جسم دیتا ہے اور جن سیغوں کے جن سیغوں کے آخر میں نونِ عرابی آتا ہے تو نونِ عرابی کو گرا دیتا ہے تو دیکھو لَمْ يَقْدِرُوْ يَقْدِرُوْ قَدْرَ يَقْدِرُوْ سے جمع مذکر غائب کا سیغا ہے لَمْ يَقْدِرُوْ نون آنا چاہیے تھا يَقْدِرُوْ نَا تو لَمْ کی وجہ سے وہ نون گر گیا نونِ عرابی وَلَمْ يَقْدِرُوْ اور قَادِرْ نہیں ہوئے یعنی قادر نہیں ہوں گے چونکہ لو ہے اس لئے مستقبل کا ترجمہ ہم لگا رہے ہیں کہ آجز ہو جائیں گے تو اس سے وَلَمْ يَقْدِرُوْ اور قَادِرْ نہیں ہوں گے مَا شَاءَ کَانَ کانَ یہ تام ماہ ہے بیٹا کانَ بے مانا وُجِدہ مَا شَاءَ شَاءَ کی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات مَا شَاءَ کَانَ جو اس نے چاہا ہوا تو مَا یہ مفول بھی مقدم شَاءَ کا ٹھیک ہے مَا شَاءَ کَانَ جو چاہا اس نے ہوا وَمَا لَا يَشَاءُ لَا يَكُون اور جو نہیں چاہتا ہے نہیں ہوتا ہے وَلَا يَرُدْو مَشِيَتَهُ شَاءُن شَاءُن یہ لَا يَرُدْو کا فائل ہے اس لیے اس کو ہم رفع دیں گے مرفو پڑھیں گے مَشِيَتَهُ یہ اس کا مفول بھی ہی ہے اس لیے منصوب پڑھیں لَا يَرُدْو رَدَّ یَرُدْو کا معنی ہوتا ہے پھیر دینا لَا يَرُدْو مَشِيَتَهُ شَاءُ کوئی بھی چیز اس کی مشیط کو نہیں پھیرتی وَمَا هَمَا كَانَ يَكُون مَا هَمَا كَانَ يَكُون جو کچھ ہوا ہوتا ہے کانا ہوا یکونو ہوتا ہے وَمَا هَمَا كَانَ يَكُون جو کچھ ہوا ہوتا ہے فَإِنَّهُ بِتَدْبِيرِهِ تو وہ اسی کی تدبیر سے ہے وہ امری ہی اور اسی کے حکم سے ہے وَتَسْخِیرِهِ اسی کی تصخیر سے ہے بابے تفعیل کا مصدر اس کا معنی ہوتا بیٹا تابع فرمان کرنا کسی چیز کو تابع فرمان بنانا وَتَسْخِیرِهِ اور اسی کی تصخیر سے ہے اسی کے تابع فرمان اسی کے پیروی کرنے کی بنا پر ہے ہے نا اللہ کے تابع فرمان بنانے کی وجہ سے ہے تقوى اللہ اللہ کا تقوى تقوی یہ اسم مزدر ہے وقع یقی سے اس کا معنی ہوتا ہے پرہزگاری تقوی اللہ اللہ کی پرہزگاری یہاں پر صاحب کتاب کچھ اشار ذکر کر رہے ہیں جن اشار سے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کی پرہزگاری کتنی بڑی طاقت ہے اللہ کی پرہزگاری کے بنا پر انسان کو اللہ کی مدد کیسے ملتی ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی چیز دنیا کی جو ہے وہ انسان کے کام نہیں آتی ہے وہی فرماتے ہیں بستی ایک شاعر کا نام ہے شاعر کا تخلص ہے اس نے کہا اس کا معنی ہوتا ہے باندھنا اسی سے فعل عمر ہے اشدد انصر کے بسن پر تو باندھ لے یدیکا اپنے دونوں ہاتھوں کو کس سے بحبل اللہ اللہ کی رسی سے حبل جماحی بال اس کا معنی رسی اللہ کی رسی سے باندھ لے اپنے دونوں ہاتھوں کو معتیسمن اعتسامہ یا اعتسامہ اعتسامہ باوی افتیال سے اس کا معنی ہوتا ہے پکڑنا مضبوطی سے پکڑنا معتیسمن مضبوطی سے پکڑتے ہوئے تو اپنے ہاتھوں کو اللہ کی رسی سے باندھ لے معتسمن مضبوطی سے پکڑتے ہوئے جیسے قرآن نے فرمایا وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْیَعَا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب کے سب پکڑ لو ٹھیک ہے وَشْدُدْ يَدَئِكَ بِحَبْلِ اللَّهِ مُعْتَسِمًا مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑتے ہوئے یا اللہ کی رسی سے اپنے ہاتھوں کو باندھ لو فَإِنَّهُ الرُّقْن اِنْ خَانَتْكَ اَرْكَانُ الرُّقْن بیٹا اس کا معنی ہوتا ہے پلر ستون بھروسہ سبب اِنْ خَانَتْكَ خَانَة یَخُونُ خیانَت اس کا معنی ہوتا ہے خیانت کرنا کام نہ آنا وقت پر کام نہ آنا ارکان یا رُّقْن کی جمع بمعنی اسباب معنی ہوگا فَإِنَّهُ الرُّقْن فَإِنَّهُ الرُّقْن اِنْ خَانَتْكَ اَرْكَانُ اِنَّهُ کی حَازَمِير کا مر جا اللہ رب العزت ہے نا فَإِنَّهُ الرُّقْنُ کیونکہ اللہ رب العزت ہی سبب ہے بھروسہ ہے ان خانت کا ارکان اگر سارے ارکان تمہاری خیانت کر دیں یعنی تمہارے کام نہ آئیں اگر سارے اسباب تمہارے کام نہ آئیں تو حَبْلُ اللَّهِ تمہارا ایک رُّقْن ہے اور تمہارا ایک بھروسہ ہے اور تمہارا ایک سبب ہے تو اِنَّهُ کی زمیر کا مرجع حَبْلُ اللَّهِ بھی ہو سکتا ہے وَجْدُدْ يَدَيْكَ بِحَبْلِ اللَّهِ مُعْتَسِمًا مضبوطی سے پکڑنے کے ساتھ ساتھ پکڑنے پکڑتے ہوئے اللہ کی رسی سے اپنے ہاتھوں کو باندھ لے فَإِنَّهُ الرُّقْنُ ان خانت کا ارکانو تو وہی تیرا ایک بھروسہ اور سبب ہے ان خانت کا ارکانو اگر سارے اسباب اور بھروسے ٹوٹ جائے خیانت کر جائے وَقَالَ عَبْنِ الْوَرْدِ ابنِ بردی نے کہا یہ بھی شاعر کا تخلص ہے وہ کنیت ہے شاعر نے کہا کیا وَتَّقِ اللَّهِ فَتَقْوَ اللَّهِ مَا جَا وَرَتْ قَلْبَمْرِئِن قَلْبَمْرِئِن اِلَّا وَسْتَقِ اللَّهِ اِتَّقَى يَتَّقِ اِتَّقَى بَاوِ افتیار سے اصل میں تھا يَوْتَقَى وَا کو تا سے بدل دیا تاکہ تا میں ادغام کر دیا اِتَّقَى ہو گیا اسی سے فیل عمر ہے وَتَّقِى اور تُو پرحزگاری اختیار کر کس کی؟ اللہ کی یعنی اللہ سے ڈر فَتَقْوَ اللَّهِ تو اللہ کی پرحزگاری اور اللہ کا ڈر مَا جَاورَتْ قَلْبَمْرِئِن مَا نافیہ ہے بیٹا نہیں کے معنی میں جاورا يجاورو مجاورتن کا معنی ہوتا قریب ہونا قلبا یہ جاورت کا مفہول بھی ہے اور جاورت کی ضمیر جو لوٹ رہی ہے وہ تقویٰ کی جانب لوٹ رہی ہے فائل ہے وہ قَلْبَمْرِئِن اِمْرِئِن اِمْرِئِن کا معنی ہوتا بیٹا انسان اِمْرِئِن کی جو راہ ہے اس کا اعراب حمزہ کے مطابق ہوتا ہے جیسے اِمْرُئِن کہیں پر حالت رفیم ہوگا تو حمزہ پر رفع آئے گا تو راہ پر بھی رفع پڑھیں گے اِمْرُئِن کہیں پر نصب آئے گا اِمْرَئِن تو جیسے حمزہ پر نصب ہوگا ویسے ہی راہ پر بھی نصب ہوگا اور کہیں پر مجرور ہونے کی وجہ سے حمزہ پر زیر آگا اِمْرِئِن تو راہ پر بھی زیر آ جائے گا اِمْرِئِن سمجھے بات آگئی اسی لئے میں نے قلبہ کے بعد اِمْرِئِن چونکہ یہ مضافلے ہیں اس لئے راہ پر میں نے کسرہ پڑھا اِمْرِئِن مَا جَعْوَرَتْ قَلْبَمْرِئِن إِلَّا وَصَل إِلَّا إِلَّا حرف استثناء ہے وَصَلَا يَسْلُو اس کا معنی ہوتا ہے جڑنا پہنچنا ٹھیک ہے اب مانا ہوگا وَتَقِ اللَّهَ فَتَقْوَى اللَّهِ مَا جَعْوَرَتْ قَلْبَمْرِئِن إِلَّا وَصَل اللہ سے ڈر کیونکہ اللہ کا تقوى اور اللہ کی پرہزگاری اللہ کا ڈر مَا جَعْوَرَتْ قَلْبَمْرِئِن کسی انسان کے دل کے قریب نہ ہوا إِلَّا وَصَل مگر یہ کہ وہ انسان پہنچ گیا کہاں پہنچ گیا اللہ تک پہنچ گیا اللہ وصل مگر یہ کہ وہ انسان پہنچ گیا کہاں پہنچا وصل وصول پہنچنا یعنی اللہ سے جاملہ اللہ کے پاس پہنچ گیا یعنی اللہ کے قریب ہو گیا یہ معنی ہے لَيْسَ مَنْ يَقْتَعُ تُرُقًا بَطَلَ إِنَّمَا مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ الْبَطَل لَيْسَ نَهِ مَنْ مَوْصُولَ مَنْ يَقْتَعُ مَنْ بِمَعْنَا جُو يَقْتَعُ قَتَعَ يَقْتَعُ قَتْعَنْ مَا بِفَتْحَا سے اس کا معنی ہوتا ہے تیع کرنا قطع کرنا قطع طریقا راستہ تیع کیا طرق یہ طریق کی جمع ہے طریق کی جمع ہے یہ طرق اس کا معنی ہوتا ہے لَيْسَ مَنْ يَقْتَعُ تُرُقًا بَطَلَ وہ شخص مَنْ يَقْتَعُ تُرُقًا جو راستے تیع کرے لَيْسَ بَطَلًا تو بطلن جو ہے یہ لَيْسَ کی خبر ہے بیٹا اور تُرُقًا یہ مفول بھی ہے يَقْتَعُ فِيْل کا ٹھیک ہے مَنْ يَقْتَعُ تُرَقًا مَنْ اسم موصول ہے يَقْتَعُ تُرَقًا فِيْل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر اسم موصول کا سلح ہے موصول اپنے سلح سے منکل لَيْسَ کا اسم ہے اور بطلاً فِيْل لَيْسَ کی خبر ہے لَيْسَ مَنْ يَقْتَعُ تُرُقًا بَطَلًا جو راستے تیع کرے وہ بہادر نہیں ہے بطل کا معنی بہادر جمع ابتال اِنَّمَا مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ الْبَطَلُ اِنَّمَا مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ الْبَطَلُ اور مَا کَافَا ہے اور مَا کَافَا کی بنا پر حرف و حروف مشبہ بالفعل بیٹا عمل نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اِنَّمَا مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ مَنْ اسم موصول جو کے معنی میں اتقا یتقی اتقا کا معنی درنا پرہزگاری اختیار کرنا اللہ یہ مفول بھی ہے یتقی کا البطل یہ خبر ہے اِنَّا کا اسم مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ پورا مَنْ اسم موصول یتقی اللہ فعل اپنے فائل و مفول بھی سے مل کر سلح موصول سلح سے مل کر اِنَّمَا کا اِنَّا کا اسم لیکن اِنَّا عمل نہیں کر رہے گا اس میں کیونکہ مَا کَافَا موجود ہے البطل اسی کی خبر ہے معنی ہوگا اِنَّمَا مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ البطل ہاں پر بہادر تو وہ شخص ہے مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے پرہزگاری اختیار کرے جو اللہ سے ڈرے وہ بہادر ہے یہاں پر یہ بھی ممکن ہے بیٹا کہ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ یہ پورا موصول سلح سے مل ملا کر یہ خبر ہو اور البطل یہ اِنَّمَا کی اِنَّمَا کا اسم ہو یہ بھی ممکن ہے دونوں میں سے کسی کو بنا سکتے ہیں معنی ہوگا لَيْسَ مَنْ يَقْتَعُ تُرُقًا بَطَلًا جو راستے تے کرے وہ بہادر دیں یہ اِنَّمَا مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ الْبَطَلُ بہادر تو وہ شخص ہے جو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ سے ڈرے مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ